بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز انساری خورشی کرٹس آج آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں دل ہنجی دل کی ریسپی ہے آج آپ کے لیے بہت ہی قرارا دل میں آپ کے لیے بناوں گا اور آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے تو ویڈیو کو بالکل بھی سکیم مت کریے گا اور دیکھے گا میں آپ کے لیے دل کیسے بناتا ہوں تو یہ ہمارے پاس تین دل ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزے دار دل ہیں جو میں آپ کے لیے بناوں گا تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنی پیاری سی کڑائی کے اندر ڈالیں گے ہاف پیالی کوکنگ آئل اور جیسے یہ گرم ہو گیا اس میں ڈال دیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس اور اس پیاس میں ہم ایٹ کرنے لگے ہیں کچھ کھڑے مسالے جس میں دارچینی لانگ اور دو بڑے سائز بڑی لائچیاں ہیں لائچیوں کو آپ توڑ کے ڈالا کریں اور جیسے ہی پیاس براؤن ہوا میں نے اس میں ڈال دیا ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اچھے سے اس ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی تین سے چار منٹ پکانا ہے کوئی بھی کنجوسی نہیں کرنے ٹائم میں اور اس کے بعد ایک بڑے سائز کا خوبصورت سا ٹماٹر ایٹ کریں گے بہت ہی پیاری دوئی ہے میرے پاس چمچ اور اب اس میں جائے گا ہاف چمچ لال مرچ کا پاورڈر اور ون فورت ٹیبل سپون جائے گا نمک اور یہ ہلتی دو سے تین چھٹکی تو مسالے کو بھونیں گے بڑے مزے کے ساتھ اور میری ڈوئی جو ہے چھوٹی سی چمچ مجھے یہ بہت پسند ہے میں نے کل ہی نیا لیا ہے تو اب دیکھیں مسالے کو سات سے آٹھ منٹ اچھے سے بھون لیا اور یہ دیکھیں میں نے دل کے کر دیئے ہیں کچھ ٹکڑے اور اب ان دل کے ٹکڑوں کو ڈالیں گے مسالے کے اندر اور بڑے ہی پیار سے دل کو ہم نے پکانا ہے تو یہ دل کا معاملہ ہے اس لئے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے آپ نے مسالے کو آرام سے بھوننا ہے تو کوئی بھی میٹ ہو مسالے میں جب اس کو ڈالتے ہیں تو اس کو اچھے سے بھوننا چاہیے تو یہاں پہ ہم اس کو بھونیں گے پانچ سے سات منٹ یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری جو گریوی ہے مسالہ ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ چھوٹی ڈوئی میرے ہاتھ میں بہت ہی پیاری فٹ آ رہی یہ دیکھیں آپ کتنی اچھے سے ہی کام کر رہی اور یہ سائیڈوں سے گول ہے اس چیز کا بہت مزار ہے تو پانچ سے سات منٹ بھوننے کے بعد اس میں دو پیالی ڈالیں گے ہم پانی اور اس کو ڈھام کے رکھ دیں گے پکنے کے لئے یہ دیکھیں اور اب اس کے اوپر جائے گا ڈھککن اور ہم ویٹ کریں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تو پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے ہاتھ جو دل ہے وہ گل چکا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی گریوی ہے تو جیسے ہی پانی ڈرائ ہو جاتا ہے اس میں ڈالیں گے ہاف چمچ خوشک دھنیا پاورڈر اور یہ ایک چمچ ہے زیرہ اس کو اس طرح سے ہاتھ میں مسل کے ڈالیں تو اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے مکس کریں گے اس کو اپنے دلوں کے اندر اور یہ دیکھیں گریوی کی تکنس دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اب اس میں جائے گی دہیں چار چمچ کافی ہے دہیں ٹیبل سپون اور اس کو کریں گے اچھے سے مکس جب پانی ڈرائ ہو جائے تو ہی آپ نے دہیں ایٹ کرنا ہے اور آپ کو بتا دوں دو بڑی الائچی آپ نے ضرور ڈال لی ہیں ایک نہیں اب اس کے اندر تھوڑی سی دو چھٹکی جسٹ کسوری میتھی آٹ کریں گے اور ماشاءاللہ اس کی خوشبویں تو بہت ہی دھماکہ خیز ہو چکی ہیں اب اس میں جائے گا دھنیا اور ساتھ میں تھوڑی سی ہری مرچ تو ریسپی ماشاءاللہ سے تیار ہے اس کو ڈش میں نکالتے ہیں تھکنس دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ اب تو سبر نہیں اور آپ فوراں سے اس کو ڈالتے ہیں پیالے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ اس کی گریوی چیک کریں آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو آپ کا سبر کرنا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائنل لک کی طرف جاتے ہیں تو آئیے فائنل لک کی طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں کتنے مزے کا دل کا سالن آپ کے لئے تیار ہے میں نے بکڑے کے دل لیے ہیں تین اور اس کی گریوی چیک کریں آپ اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں تو یقین کریے جو بھی جس کو بھی آپ کھانے کو دیں گے وہ آپ کی تریفے ضرور کرے گا اس بات کی مجھ سے آپ شرط لگا لیں تو دیکھیں کتنی مزے کی بنی ہے دعاوں میں یاد لکھئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے ویڈیو کو لائک کیجئے کمٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں کہ آپ کو ریسی بھی کیسی لگی اچھی نہ بھی لگے تو بھی کمٹ میں ضرور بتایا کریں اجازت کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک تب تک کے لئے اللہ حافظ